موموس کھانا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت میدے کے ساتھ تو انہلڈی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں کہ ہاں میدے کے ساتھ ہم موموس کھائیں تو آج میں نے موموس کا پراتھیر اس بھی بتا نہیں جا رہی ہوں جو بہت ہی یونک ہے کیونکہ یہ آٹیس سے میں نے اس کا بیس بنایا ہوا ہے اور بہت ہی ساری میں نے سبزی کا یوز کیا ہوا ہے جو میں ہمیشہ بولتا ہے ہردی وے پیت ہوا سب میں لے کے جاؤں گی سمپل سا ہے سب سے پہلے ہم سبزیاں لے لیں گے جس میں کیبیز ہے سملا میچ ہے اور گازر ہے سب کو میں نے پہلے اس کا پانی اچھے سے ریڈیوز کر لینا اس طریقے سے پانی رہے گا تو یہ کرنچی نہیں رہے گا تو سب سے پہلے اس طریقے سے ہم پانی نکال لیں گے سب کا کہ جتنا ہو سکے دم ٹیٹلی اس کا پانی ہم نکال لیں گے اور پھر اسے ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ دیکھیں اتنا پانی اس میں سے نکلا ہے اور پھر میں نے اس میں سویابین کا بھی یوز کیا جسے میں نے گرائن کر لیا تھا پہلے ہی یہ دیکھیں اس طریقے سے دم الگ الگ ہو جائے گا تو گرائن کیا ہوا سویابین بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کا بھی پانی ہم اس طریقے سے نکال لیں پہلے ہی ہم میں نے دبا کر اچھے سے نکال لیا تھا بٹ اس طریقے سے پروسس کریں گے تو اور اچھے سے یہ پانی نکل جائے گا اور بہت ڈرائی سویابین آپ کے پاس ہوگا جو کرنچی ہوگا اور بہت سی جاتا لکوٹی نہیں بن پائے گا تو سب سے پہلے ہم ایک پان میں اویل لے لیں گے ریفائن اور میں نے لیا ہے دو سے تین اسپون لے لینا ہے جسے ہم اس طریقے سے دو اسپون تک میں نے اس میں گرین چلی اور گھالک کا میں نے اس میں ایک پیسٹ لے لیا تھا جو تھوہ سے دردرہ تھا اور ٹو اسپون تک میں نے لیا تھا اب اس میں ہم تھوہ سے سرپ روست کرتے ہوئے سویابین ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور ہر اچھا اس کو ہم اچھے سے اس میں میکس کر لیں گے دو سے تین منٹ تک ہم اس میں میڈیم ہیٹ میں پکائیں گے اور پھر اس میں ہم کیبس ڈال دیں گے سمنا میچ اور گاجہ جو میں نے اچھے سے اس کا پانی نکال کے پوری سبزیں یوز کیا ہے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے میکس کر لیں گے بہت ہی اچھے سے اور اسے ہمیں کرنچے رکھنا زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے یہ دیکھیں اور ہیٹ میڈیم رکھئے گا تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے نمک ڈال دیجئے گا بلیک پیپر ڈال دیجئے گا ہاپ اسپون تک اور اچھے سے بھی میکس کر لیجئے گا یہ دیکھیں دم چپ چپا سا جیسے کی سبزیاں ہوتی ہیں نا پانی چھوڑتی ہیں تو وہ نہیں رہے گا اس میں گرین چیلی ساوس ڈال دیا ہے ٹو اسپون تک سوئے ساوس ون اسپون سے بھی کم ڈالنا ہے میں اس میں ڈاک سوئے ساوس ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہاپ اسپون تک اور اچھے سے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے جو اس میں گرین چیلی اور گالک کا پیس ڈال دیا تھا اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تکھاپن بہت ہی اچھا آتا ہے تو ضرور ڈالیے گا وہ بہت ہی فلیور کی انکریز کر دیتا بہت ہی ٹیسٹی موموس پراتھے یا موموس بنا دے گا اس طریقے سے آپ موموس بھی بنا سکتے ہو تو آپ کو اچھل موموس کھانا ہے کی ہاں ویچ موموس کھانا ہے تو آپ مہدے میں اس سے سٹاپ کر کے آپ سٹیم دے کر اس سے بنا سکتے ہو بٹ میں ہلدی پر لے جاؤں گے تھوڑا سا بچوں کیلئے بھی میں نے سوچا ہے کہ ہاں وہ ایز ایٹی فین اور ایز ای سنیک اسے لے لے بنا سکتے ہیں اور موموس بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے پر موموس کا پراتھا بنائیں گے تو آپ بلکت ٹائم نہیں لگے گا میں نے موموس بھی بنانا لازٹ ویڈیو میں بتایا تھا اور اس کی چٹنی بھی بتائی تھی تو بہت ہی ریسٹری تھا اس ریسپک آپ کو دیکھنا ہے تو جب وہ دیکھئے گا سٹیفنگ میری تیار ہے اب ہم پراتھا لے لیں گے جو میں نارمل روٹی یا پراتھا بناتے ہیں گھر میں نا تو اسی کا میں نے ڈو لے لیا ہے اور تھوڑا سا ٹھیک لیا ہے ایک ٹو میں میں دو موموس پراتھا بناوں گی اس طریقے سے بناوں گی تھوڑا سا ٹھیک لیسے تو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا گول جس پیل لیں گے جتنے بڑا آپ کا رولنگ بورڈ ہو تو اسے ساب سے لے لیجئے گا دیکھیں میں نے تم بڑا سا بنا لیا ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے آئل لگا دیں گے یا گھی لگائیے گا گھی لگائیے گا تو زیادہ اچھا ہوگا تو گھی لگا کے تھوڑا سا ڈرائی آٹر لگا دیجئے گا اس طریقے سے میں اسے لچھے دھا بناوں گی اس طریقے سے ہم فورڈ کر لیں گے اور تھوڑا سا اور گھی لگا دیں گے اس طریقے سے اور ایک فورڈ اور دے دیں گے ہم اسے اور اس میں آرام سے ہم دو پرٹھا بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے فورڈ کر لیں گے اور فیس سے اسے ہم چاکو سے کٹ کر لیں گے دیکھیں ایزلی دو پرٹھے کے لیے تیار ہے اور یہ بھی لچھے دار تو سب سے پہلے ایک ہم پوشن لے لیں گے جسے ہم اچھے سے گول بیل لیں گے اس کو بھی ہمیں بڑھا سا بیلنا ہے کہ جتنا بڑھا ہمارا رولنگ بورڈ ہے اس حساب سے تھوڑا سا تھک بیل لیے گا اور زیادہ پتلا بھی نہیں کر دیجئے گا کہ ہاں ایدم کرسپی ہو جائے تو جس طریقے سے ہم ناملا پرٹھا بناتے ہیں اس میں اسی طریقے سے بھی اسے بنا لیں گے تو اچھے سے بیل لیجئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے سیمپل سا ہے سٹیفنگ کبھی بہا نہیں نکلے گا اس طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اسٹیف کرو گے جسے آلو کے پرٹھا ہم گول بناتے ہیں تو ہم اسے چاکور بنائیں گے اور اسٹیف کرنے کا طریقہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں کہ اسٹیفنگ تم باہر نکلنے کے کوئی بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم سینٹر میں اسٹیف رکھیں گے اور تھنڈا رکھیں گے گرم نہیں رکھیں گے تو اچھے سے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ سبزیاں ہے سویا بین بھی ہلدی ہے تھوڑ سے ساوس میں نے ڈالا ہے اور کچھ بھی زیادہ ایکسٹر چیز نہیں جو گھر میں ہے اسی کا یوز میں نے کیا ہے تو اس طریقے سے ہم بیچ میں رکھ کر دیکھیں اور پھر سے ہم اس طریقے سے پیک کر دیں گے لگے سیمپل ہے نا آپ ایک تفے اور اسے ہلکے سے بیل لیجیے گا اور پھر ہم اسے ہم فرائے کر دیں گے سیکھ لیں گے تو تاوہ پہلے سے ریڈی تھا تو میں نے اسے ون سائیڈ ہونے کے بعد دوسرے سائیڈ بدل دینا ہے ایک سائیڈ ہونے کے بعد پھر ہم دوسرے سائیڈ چینج کر دیں گے اسے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہیٹ میٹے ہم رکھیں گے اچھے سے پھرائی ہوگا اچھے سے سیکھے گا تو تھوڑ سوئل تو میں نے گھی کا ہی یوز کیا ہے تو گھی لگاتے ہوئے پھر ہم اسے اچھے سے سیکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے الٹ پلٹ کر دونوں طرف ہم اچھے سے سیکھ لیں گے جس طریقے سے ہم ناما پیٹا سیکھتے ہیں اور اس کے سائیڈ اچھے سیکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا تھک ہے ویجیٹیبلز ہے بین ہے تو بہت ہی ہلڈی اور ٹیسٹی پھر اٹھا ہے ٹیفن کے لئے بہت ہی اچھا آپشن ہے اور ایزا سنیک بھی آپ بنا سکتے ہوئے سے سبھی پھر اٹھے کو اسی طریقے سے ہم سیکھ لیں گے یہ دیکھیں میں نے جو بھی انگریئنٹس منشن کیا ہے ڈالا ہے ڈیسپسن باکس میں منشن ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کتھی کانٹنی میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے اور بہت ہی ریالی یقین یعنی بہت ہی سمپل سا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بنانے میں بہت ہی کم وقت لگتا ہے دو پہلے سے ہی تیار رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ بنا کر سٹفنگ رکھ بھی سکتے ہو جب بھی آپ کو دل ہو بنا کر آپ کھا سکتے ہو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے سٹف ہوا ہے یہ دیکھیں چاروں طرف اچھے سے ہے کہیں سائٹ کھالی نہیں ہے اور ٹھیک بھی ہے چٹنی بھی میں نے بہت ہی ٹیسٹی بنائی تھی ضبور آپ ٹرائے کریں گے آپ کو اچھے لگے گا کرسپی ٹیسٹی ہیلڈی موموس پراتھا کیسا لگا آپ ہمیں ضبور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینک یوں ویڈیو کیسے لگے پلیس بتائیے گا ضبور اللہ آپ پیس موسیقی 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 موسیقی